دوستو آج جس انسان کی کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں اس انسان کے نام کے آگے سیریل کلر ورلڈ صرف آٹھ سال کی عمر میں ہی جڑ گیا تھا جی ہاں آپ نے صحیح سنا اور یہی اس دنیا کا سب سے چھوٹا سیریل کلر بھی مانا جاتا ہے لیکن آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک دے دے اور کمینٹس میں پک میلک دے تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤٹ آر دے دوں جی ہاں یہ کہیں اور کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہمارے بھارت کے ہی بیہار میں بسے بیگو سرائے جیلے کے ایک گاؤں میں جس کا نام موسوہاری تھا اسی گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا بہت گریبی میں پریوار اپنا جیونیاپن کر رہا تھا اس پریوار میں پتی بدنی اور ان کے دو بچی جس میں سے ان کی ایک لڑکی تو جو بلکل ہی چھوٹی تھی دودھ پیتی بچی تھی جس میں سے ایک لڑکا جس کے عمر صرف سات سال کی تھی اس پریوار کا مکھیا پوری طرح سے مزدوری دیہاڑی پر نرور رہ کر اپنے پریوار کا جیونیاپن کر رہا تھا اور ان کے گھر کے بلکل برابر والے گھر میں جو ایک ہی دیوار کے ساتھ تھا مطلب کی برابر والے گھر میں اس کے بھائی کا بھی گھر تھا اور یہ بھی بہت گریب تھا اور ان کے بھی پریوار میں وہی مزدوری وغیرہ کر کے اپنے جیونیاپن کر رہے تھے لیکن سن 2006 میں اس پریوار میں ایک بہت عجیب گھٹنا ہوئی جیہاں پہلے والے پریوار کے بھائی والے پریوار میں مطلب کی دوسرے والے گھر میں ان کی جو چھ سال کی ایک بچی تھی وہ اچانک ہی گائب ہو گئی لیکن انہوں نے اس بچی کے گائب ہونے کی رپورٹ پولیس میں نہیں لکھوائی پر یہ بات پورے گاؤں میں چھپی ہوئی نہیں تھی کیونکہ سب ہی بچے ایک ساتھ ہی کھیلتے ہیں اور ایک دم سے کوئی بچہ گائب ہو جائے تو اس کی خبر پورے گاؤں میں اڑھی جاتی ہے صرف شہر میں ہی لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے وہاں تو لوگ اگر اپنے گھر کے برابر میں کوئی پڑوسی ہے اس کو بھی ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی انجان ہو خیر اس گھٹنا کو بھی چھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اسی پریوار کی ایک اور بچی جس کی عمر صرف آٹھ مہینے کی تھی وہ بھی اچانک سے گائب ہو گئی اب گاؤں والوں کو پھر سے پتا لگ گیا کہ اس پریوار سے ایک اور بچی گائب ہو گئی ہڑگمپ مچ گیا گاؤں میں لیکن پھر سے اب کی بار پولیس کو سوچیت نہیں کیا گیا لیکن سبھی گاؤں والے سوچ رہے تھے کہ آخر اس پریوار کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان کی بچیاں جا کہاں رہی ہیں صرف چھ مہینے کے انترال میں دو دو بچیاں گائے ہو چکی تھی خیر یہ بات بھی دبی اور بیٹھتے بیٹھتے تین مہینوں کا سمیں بیٹھ گیا اور ایک بار پھر سے ایک دودھ پیتی بچی گائب ہو چکی تھی لیکن اب کی بار اس پریوار سے نہیں ہوئی تھی بلکہ گاؤں میں کسی اور پریوار کے ساتھ ہویا تھا یہ گھٹنا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں آخر ہوا کیا تھا اصل میں جہاں ان دونوں بھائیوں کا گھر تھا اسی کے پڑوس میں ایک چنچن دیوی نام کی عورت رہتی تھی اور اس عورت کی ہی ایک چھ مہینے کی دودھ پیتی بچی تھی اور ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی بچی کو کھلاتے کھلاتے سکول لے جائے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر اس کا بھی ملنگ جائے گا اور وہ مہیلا اپنی بچی کو اٹھا کر اس سکول میں لے گئی لیکن سکول پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی کھلاتے کھلاتے اس کو دھیان آیا کہ وہ اپنے گھر کا کچھ کام بھول گئی ہے اور وہ اس بچی کو وہیں سکول میں سلا کر اپنے گھر آ گئی کیونکہ گھر پاس ہی تھا تو جارہ دیر نہیں لگنے والی تھی اس نے اس بچی کو وہیں سلا دیا اور وہ اپنے گھر آ گئی لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر بعد واپس وہ اپنے سکول میں گئی تو اسے وہاں اپنی بچی یعنی کی جس بچے کا نام خوشبو تھا وہ خوشبو وہاں انہیں نہیں ملی چنچن دیوی نے ترنت پورے گاؤں میں ہڑکم پہ مچا دیا اور اس بچی کو وہ بے دردی سے پورے گاؤں میں ڈھونڈنے لگی جب پورے گاؤں میں پتہ کرنے پر بھی خوشبو کا پتہ نہیں چلتا ریپورٹ پولیس میں لکھوائی ہو پولیس اس گاؤں میں آتی ہے اور چھان بھی کرتی ہے لیکن انہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا پر اس پوچھتاچ کے دوران پولیس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس گاؤں سے پہلے بھی دو بچے اسی رہسمی طریقے سے گائب ہو چکے ہیں اور پولیس ان دونوں بچوں کے پریواروں کے پاس جاتی ہے مطلب کہ ان دونوں بھائیوں کے پاس جاتی ہے اور ان سے بھی پوچھتاچ کرتی ہے کہ ان کے بچے کیسے گائب ہوئے تھے انہوں نے پولیس میں کیونی ریپورٹ لکھوائی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا پرسنل کارن ہے اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ خوشبو کہاں ہے تو وہ اپنے گھر کے لڑکے جس کی عمرہ صرف سات سال کی تھی اور جس کا نام عمر جیت ساڑا تھا اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشبو کے بارے میں بتا سکتا ہے تو وہ عمر جیت ہی ہے آپ اس سے بیٹھ کر پوچھتاچ کریے پولیس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اس بچے کو جس کی عمر صرف سات سال کی ہے اس کو خوشبو کے بارے میں کچھ کیسے پتا ہوگا لیکن پھر بھی پولیس کو امید تھی اور صرف یہی سوچ کر انہوں نے پوچھتاچ کری کہ کیا پتا خوشبو کا کوئی سراغ لگ جائے اور انہوں نے سب سے پہلا سوال عمر جیت سے پوچھا کہ کیا تمہیں خوشبو کے بارے میں کچھ پتا ہے وہ جور جور سے ہسنے لگا اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے خوشبو کے بارے میں پتا ہے جس کے بعد انہوں نے پھر سے پوچھا کہ خوشبو کہا ہے جس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا اور جور جور سے بس ہسے جا رہا تھا اس کو جور جور سے ہسا دیکھ پولیس والوں کو لگنے لگا کہ یہ بچہ ان کا ٹائم ویس کر رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا اور وہ وہاں سے بس جانے ہی والے تھے لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جانے کے لئے اٹھے تب ہی امرجیت ہسے ہسے رکا اور اس نے کہا کہ رکو مجھے خوشبو کے بارے میں پتا ہے لیکن اگر تم مجھے کچھ کھانے کے لئے بسکٹس دوگے تب ہی میں آپ کو خوشبو کے بارے میں بتاؤں گا پولیس والوں نے ترنت اسے بسکٹ کے پیکٹس لگر دیے اور اس نے بسکٹ کھانے شروع کیے اب پولیس والوں نے پھر سے پوچھا کہ اب بتا دو خوشبو کہاں پر ہے تو اس نے کہا کہ میں نے خوشبو کو کھپریل سے مار کر ہمیشہ کے لئے سلا دیا ہے یہ بات سنتے ہی پولیس والوں کے ہوشڑ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم نے اسے مار کر کہاں سلا دیا ہے اور وہ ہسے ہسے پھر سے بسکٹ کھاتے کھاتے بولا کہ چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اسے کہاں مار کر سلایا ہے وہ ان پولیس والوں کو سیدھا سکول کے آگے بنے سنسان علاقے میں لے گیا اور ایک جھاڑی کی طرف اشارہ کیا کہ اس جھاڑی کے پاس جاؤ پولیس اس جھاڑی میں گئی اور چھانبین کرنے لگی اور وہاں انہیں گھڑا دکھائی دیا جو گھانس فوس اور تینکوں سے بھرا ہوا تھا جیسے ہی پولیس نے اس گھڑے کے اندر سے گھانس فوس وغیرہ نکالے اس کے اندر خوشبو کی لاش ملی پولیس والے بھی اب پوری طرح سے حیران تھے اور سب ہی سوچ رہے تھے کہ صرف ایک آٹھ سال کا بچہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے اسے تو بسکٹ کھانے کا اور ہسنے کا شوک ہے اس کے من میں یہ سب خیال کیسے آگئے جبکہ ہم نے تو اسے پوچھتا صرف اس لیے گیزی تاکہ کوئی سراغ لگ جائے لیکن یہ تو پورا کا پورا معاملہ ہی سلج چکا تھا یہ سب ہوتے ہی اور کیس سمجھ آتے ہی پولیس نے درند امرجیت کو گرفتار کر لیا خیر اسے پتا ہی نہیں تھا کی قانون کیا ہوتا ہے پولیس کیا چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے پہلے تو اس نے دیکھا کہ خوشبو بلکل اکیلی ہے وہ سکول میں گیا خوشبو کو اٹھا کر آگے سنسان علاقے میں لے کے گیا اور اچھاڑی کے اندر لے جاتے ہی سب سے پہلے تو اس نے خوشبو کا گلہ دبایا اور پھر اس کے سر پر ایتوں سے وار کیا جس کے بعد اس نے وہیں ایک گڑھا کھوڑ کر خوشبو کو اس کے اندر ہی دفنا دیا پولیس یہ سب پوچھتاچ کر ہی رہی تھی لیکن تب ہی ان کو یاد آیا کہ اس گاؤں سے تو پہلے بھی دو بچے گائب ہوئے تھے اور اسی پریوار سے ہوئے تھے کہیں ان دو بچوں کی گائب ہونے میں بھی اس امرجیت کا ہی تو ہاتھ نہیں ہے جب پولیس والوں نے امرجیت سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی ان دونوں لوگوں کے مدر کیے ہیں تو اس پر وہ پھر سے ہسنے لگا اور کہا کہ اگر مجھے بسکٹس ہوگے تو ہی میں تمہیں بتاؤں گا پولیس والوں نے اس کو بسکٹس لا گر دیے اس نے بسکٹس کھائے اور پھر کہا کہ ہاں ان دونوں کا بھی مدر میں نے ہی کیا ہے ایک میری اور ایک میری چچیری بہن کا بھی مدر میں نے ہی کیا ہے یہ سنتے ہی پولیس والوں کے بھی دل دہل گئے اور ان کو بھی اس بچے سے اب ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ اس کی عمرہ صرف آٹھ سال کی تھی اور آٹھ سال کی عمر میں ہی وہ ایک سیریل کلر بن چکا تھا اور یہ سیریل کلر ایک کے بعد ایک تین مدر کر چکا تھا یہ سب سنتے ہی پولیس والوں نے امرجیت کے ماتا پتا اور چاچا چاچی کو بلائیا اور جیسے ہی وہ پولیس ٹیشن میں آئے ان سے پوچھتا اچھکری کی یہ سب کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ بالکل صحیح بول رہا ہے اور یہی لڑکا پہلے بھی اس گھر کی دو بیٹیوں کو مار چکا ہے اور ان دونوں کا قتل بھی اس نے خوشبو کی ترہے ہی پہلے گھلا گوٹ کر اور پھر اس کے پتھر پر پتھر مار کر کیا تھا جب امرجیت سے پہلے قتل کے بارے میں اس کے پریوار والوں نے تب ہی پوچھا تھا تو اس نے چپچا بتا دیا تھا کہ ہاں اس نے ہی کیا ہے لیکن اب کیونکہ پریوار کا ہی بچہ تھا اس کے اوپر کیا ایکشن لیں اس لئے انہوں نے وہیں کی وہیں بات دبا دی لیکن اس کے پھر چھے مہینے بعد جب اس نے اپنی سگی بہن کا قتل کیا تب بھی پریوار والوں نے امرجیت سے پھر سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بھی کیا ہے تو اس نے ہاں کر دی اور پھر بسکٹ وغیرہ کھانے کے بعد یہ معاملہ وہیں دب چکا تھا جب پولیس نے پریوار والوں سے پوچھا کہ اگر یہ لڑکا دو دو قتل پہلے ہی کر چکا تھا تو تم نے پولیس والوں کو خبر کیوں نہیں کی اس پر اس پریوار نے کہا کہ ویسے تو اس نے جب پہلا مٹر کیا تھا اپنی چچیری بہن کو مارا تھا تب ہی اسے پوچھتا اچ کری تھی اور پریوار کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے آپسی لڑائی میں ہی ایک دوسرے کو مارا ڈالا ہے مطلب کہ یہ آپس میں کھیلتے کھیلتے لڑ گئے ہوں گے اور گلتی سے اس سے ایسا ہو گیا ہوگا لیکن جب اس نے چھوٹی سی اپنی سگی بہن کا قتل کیا تب اس سمیہ پر امرجیت کی بہت گندے والی پیٹائی اس کے ماں باپ دوارہ کی گئی تھی اس سمیہ امرجیت مافی مانگ رہا تھا کہ اس سے گلتی ہوگی وہ آگے سے ایسا نہیں کرے گا اس بار اسے چھوڑ دو اور یہ سب سننے پر امرجیت کے ماتا پتا نے اسے چھوڑ دیا اب کیونکہ مرنے والا اور مارنے والا ایک ہی فیملی کا تھا اس لیے یہ میٹر جو تھا وہ پولیس تک نہیں پہنچ پایا اور یہ بات یہیں دب چکی تھی لیکن اب پولیس والوں کے مند میں سوال گھوم رہا تھا کہ امرجیت نے تین تین مردر کیوں کی ہے اب کیونکہ پولیس والوں نے پہلے بھی بہت سے مردر کے سلچھا رکھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مردر کرنے کے پیچھے ایک چھوٹا تھا کارن تو ہونا چاہیے اور امرجیت سے بھی اب یہی پوچھتا کی جانی تھی کہ یہ مردر کرنے کے پیچھے اس کا کارن کیا ہے وہ کیوں سبھی کے مردر کرنا چاہ رہا ہے یا پھر کیے ہیں یہ سوال جب امرجیت سے کیے گئے تو اس نے کہا کہ اسے بچوں کو درد میں دیکھنے میں بہت مزاتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس نے کہا کہ اسے بچوں کے سر سے خون نکلتا ہوا دیکھنے میں بہت مزاتا ہے ان کی چیخیں سننے میں بہت مزاتا ہے انہیں درد میں دیکھنے میں بہت مزاتا ہے یہ سب سنتے ہی پولیس والے بہت چونک گئے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے تو رن پولیس والے امرجیت کو لے کر ایک سائیکیٹریسٹ کے پاس پہنچے اس کے دماغ کی جانچ کی گئی جس میں سامنے آئے کہ امرجیت ایک کانڈکٹ ڈیسورڈر نام کی بیماری سے گرست ہے یہ بیماری جسے ہوتی ہے وہ انسان لوگوں کو درد میں دیکھنے میں بہت خوش ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی جان لینا کیا ہوتا ہے کسی کا مرڈر کرنا کیا ہوتا ہے شاید اسی لیے وہ پولیس والوں کے سامنے اتنا نورمل بیہیو کر رہا تھا ہسے جا رہا تھا بسکٹ کھا رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پولیس کیا ہوتی ہے کانون شبد کیا ہوتا ہے خیر یہ سب چلتا رہا اور پولیس والوں نے ترنت اسے کورٹ میں لے جا کر پیش کیا اور کورٹ نے ترنت یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ بچہ نابالک ہے اسے ترنت تین سال کے لیے بالصدار گرہ میں رکھو جس کے بعد اسے بالصدار گرہ میں رکھا گیا اور اٹھرہ سال کا ہونے تک اسے ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہی رکھا جانا تھا امرجید کو بیہار کے منگیر جلے میں بنے بالصدار گرہ میں رکھا گیا تھا اب کیونکہ وہ نابالک تھا مائنر تھا اس لیے اس کی جارہ جانکاری پولیس زورہ ڈسکلوز نہیں کی گئی لیکن صرف ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس کا جنم 1998 میں ہوا تھا اور اس حساب سے سن 2016 میں آتے آتے وہ اٹھرہ سال کا ہو گیا ہوگا اور وہ اب تک اجاد بھی ہو چکا ہوگا کیا پتہ شاید وہی لڑکا یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہو شاید ہو سکتا ہے امرجید ایک نئے شہر میں ایک نئے نام سے اپنی الگی زندگی جی رہا ہو لیکن اب وہ کہاں پر ہے کس حالت میں ہے یہ کوئی نہیں جانتا پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ آشیتوش کو اور کمنٹ پک می تو گیٹ ای شاؤٹ آؤٹی نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد